بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑھے نو بجے حضرت امام علی علیہ السلام کے حرم نجف اشرف میں انسا موجزہ پیش آیا اس کے بارے میں بیان کروں گا ملک عراق کے دار الحکومت بغداد سے دو سو اسی کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس شہر کو سماوہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس شہر کے رہنے والوں میں سے ایک فیملی نے سات جون کو ارادہ کیا کہ ہم آج حضرت امام علی علیہ السلام کے روز مبارک کی زیارت کے لیے نجف اشرف جائیں تو ان لوگوں نے اسی دن سات جون کو جمرات کے دن حضرت امام علی علیہ السلام کے روز مبارک کی زیارت کے لیے سماوہ شہر سے نجف اشرف کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا یہ لوگ اسی دن سات جون کی شام جمعہ کی رات ساڑھے نو بجے کے قریب نجف اشرف میں پہنچتے ہیں اور یہ لوگ باب توسی کی طرف سے اپنی گاری سے اترتے ہیں جو کہ وادیہ السلام کی طرف سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے سے حرم امام علیہ السلام میں داخل ہوتے ہیں اس کو باب توسی کہتے ہیں اور اس فیملی کے ساتھ ایک نابینا بچی بھی تھی جس کو یہ لوگ اپنے ساتھ لے آئے تھے جب مولا کائنات صاحب القرامات والموجزات امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی زیارت کرنے آئے تو جیسے ہی یہ فیملی باب توسی پر پہنچ کر مولا علی علیہ السلام کی قبر اقدس قلب متوجہ ہوئی اور اس فیملی نے زیارت پڑھتے ہوئے اپنی نابینا بچی کی شفا کے لیے توصل اختیار کیا تو زیارت کے بیچ میں ہی اس بچی کو حضرت امیر علیہ السلام کے توصل سے اللہ کی بارگاہ سے بینائی اتا ہوئی اور اس نے دیکھنا شروع کر دیا جیسے ہی واقعہ کا پتہ چلا اور شور اٹھا تو حرم کے خدام نے پوراً اس بچی اور اس کے والد کو باڈی سرچ روم میں بٹھا دیا تاکہ اس سے دیکھ کر لوگوں کا حجوم اکٹھا نہ ہو جائے اگر کسی دوست کو یقین نہ آیا ہو تو یہ نمبر ہے جو عراقی شخص کا ہے جو اینی شاہد ہے اس واقعے کا اس سے آپ اس واقعے کی تصدیق کروا سکتے ہیں اور آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مولا کائنات، امیر المومنین، مشکل کشا کا موجزہ موجزہ تمام مسلمانان تک پہنچ جائے اور ان کے ایمان میں اور بھی تقویت پہنچ جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ